اسلام علیکم دوستو جی تو آج یہ میرے پاس انفنکس کا موبائل آیا ہے اس کا موڈل ہے ہارٹ تھرٹی پلے تو اس کا فرسٹ گلاس ٹرچ گلاس کافی زیادہ ڈیمج ہوا ہے تو آج اس کا فرسٹ گلاس چینج کرنے والا تو اس کو ابھی ہم اتارتے ہیں اس کا مکمل اوسیہ کرتے ہیں اس کا فرسٹ گلاس چینج کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں اس کے یہ جو جو پیچھے لگے ہوں ہے زیڈ ڈیو اس کو رموو کر لیتا ہوں یہ بلکل آسانی سے رموو ہو جاتے اگر نہیں ہو رہے تو تھوڑی سی ام بی سی ڈال سکتے ہیں یہ اس بندے نے شوقیہ طور پر لگائے ہوئے ہیں تو اس کو میں پہلے رموو کرتا ہوں رموو کرنے کے بعد اس کو گرم کر لیتا ہوں بیک اتارنے کے لیے تو بیک اتارنے کے لیے اس کو جتنا زیادہ گرم کر لیا جائے اتنا اچھا ہے تاکہ زیادہ گرم کرنے سے اس کا کلر جو ڈیمج نہیں ہوگا بیک کا کلر اترے گا نہیں تو اس کو زیادہ میں گرم کر لوں گا گرم کرنے کے بعد یہ نائنڈی پیپر کی مدد سے اس کو میں اتار لیتا ہوں اگر زیادہ گرم کر لوگے تو اس کا جو کلر وہ کبھی نہیں اترے گا ڈیمج نہیں ہوگا خراب نہیں ہوگا تو بیک آپ کی بلکل آسانی سے ہیزی لیے اتر جائے گی جی تو یہاں پہ بیک بلکل صحیح اتر گئی ہے کلر وغیرہ ڈیمج نہیں ہوا بلکل ٹھیک ہے تو سب سے پہلے اس کے جو پیچ وغیرہ اس کے سکرو وغیرہ وہ کھول لیتے ہیں یہاں پہ میں ویڈیو کی سپیڈ تھوڑی بڑھا دیتا ہوں تاکہ زیادہ ٹائم نہیں زائے ہو ویڈیو لمبی بھی نہ ہو سارے پیچ اٹھارنے کے بعد یہاں پہ میں اس کی سیم ٹری جو ہے وہ نکال لیتا ہوں بار سیم ٹری بار نکالنے کے بعد اس کا جو بیک رنگ ہے بیک کڑا تو اس کو ہم اتار لیتے ہیں بیک رنگ کو احتیاط سے اتارنا ہوتا ہے کیونکہ یہ فنگر سٹپ نیچے لگی ہوتی ہے یہ فنگر کی ٹیپ جو اوپر لگی ہے اس کو پہلے رموو کر لیتا ہوں اور پھر بیک کو بلکل احتیاط سے حرام سے اتارنا ہوگا کیونکہ نیچے فنگر کی جو سٹپ ہے وہ ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے تو بلکل احتیاط سے اس کو میں ابھی اتاروں گا اتار کے اس کو تھوڑا سا اوپر اٹھا کے سب سے پہلے فنگر رموو کرنا ہوتا نیچے سے فنگر رموو کر کے تو پھر آپ رنگ کو ایزیلی اتار سکتے اوپر یہاں پہ ہمارا رنگ اتر گیا ہے ابھی اس کی بیٹری رموو کرتا ہوں بیٹری کو اچھے سے گرم کرلیں ہیٹ گن کی مدد سے گرم کرلیں یا سپریٹر پہ گرم کرلیں جیسے آپ کو ٹھیک لگیں تو گرم کرنے کے بعد اس کی بیٹری آسانی سے ایزیلی اتر جائے گی ایٹ گن کی مدد سے اچھے سے گرم کرتا ہوں گرم کر کے پھر اس کو میں بلکل ایزیلی اتار لیتا ہوں موسیقی یہاں پہ بیٹری اتارنے کے بعد ابھی میں اس کا پینل ڈسپلے اتاروں گا اس کو ہیٹ گن کی مدد سے میں اچھے سے گرم کر لیتا ہوں گرم زیادہ کرنا ہوتا ہے تاکہ پھر ایزیلی اتر جائے گرم کرنے کے بعد یہ نائن ڈی پیپر کی مدد سے میں اس کو ڈسپلے کو باہر نکال لیتا ہوں تو نائن ڈی پیپر کو بلکل آرام سے احتیاط سے آگے لے کے جانا ہوتا ہے کیونکہ کچھرا ہوتا ہے تو زور نہیں لگانا ہوتا ہے یہاں پہ نیچے کچھرا کافی زیادہ ہے تو یہاں پہ اگر اس کو زور لگائیں گے یا زبردستی آگے لے کے جائیں گے تو اسے ہماری ایل سی ڈی ڈو ڈیمج ہو جائے گی اس کو بلکل احتیاط سے بلکل آرام سے نائن ڈی پیپر کو آگے لے کے جانا ہوتا ہے تاکہ ہماری ایل سی ڈی ڈی ڈیمج ہونے سے بچ سکے اس طرح بلکل احتیاط سے میں ڈسپلی کو علیدہ کر لوں گا اور پینل کو اتار لوں گا یہ نیچے کی طرف کچھرا کافی زیادہ ہے تو بڑے احتیاط سے بلکل احتیاط سے اس کو میں علیدہ کروں گا تاکہ ہماری ایل سی ڈی ڈیمج نہ ہو سکے یہ تو یہاں پہ ہمارا ڈسپلی علیدہ ہو گیا ڈسپلی نکل آیا تو ابھی اس کو میں دفعہ ڈسپلی کو چیک بھی کر لیتا ہوں پینل کو دوبارہ لگا کے چیک کر لیتا ہوں کہ ہمارا پینل ڈیمج تو نہیں ہوا بلکل صحیح اتر گیا تو چیک کرنا ضروری ہوتا ہے چیک لازمی کر لیں ہر سٹپ کے بعد پینل کو ایل سی ڈی کو لازمی چیک کر لیں کہ ہماری ایل سی ڈی ڈیمج وغیرہ تو نہیں ہوئی بیٹری لگانے کے بعد یہاں پہ میں اس کو آن کرتا ہوں آن کر کے چیک کر لیتا ہوں جی تو یہاں پہ ایل سی ڈی اوکی ہے آن ہو گئی ہے ہمارا پینل ڈسپلی بلکل ٹھیک ہے ڈیمج وغیرہ نہیں ہوا تو آگے پھر بھی چیک کر لیتے ہیں کوئی ڈوٹ وغیرہ بلیک ڈوٹ تو نہیں آیا اس میں جی تو بلکل صاف ہے ہماری ایل سی ڈوٹ وغیرہ نہیں آیا یہ آپ چیک کر سکتے ہیں تو ابھی یہاں پہ میں پینل کو دوبارہ سے اتار لیتا ہوں ڈسپلی کو باہر نکال کے تو اس کو سپریٹر کی طرف لے چلتا ہوں تاکہ اس کا ہم گلاس آسیا گلاس ٹاچ گلاس رموو کر سکیں یہاں پہ میں سب سے پہلے اس کی جو سٹپ ہے پینل کی ڈسپلی کی سٹپ یہ ساتھ چپ کی ہوئی ہوتی ہے تو اس کو میں علیدہ کر لوں گا یہ ایم بیس کی مدد سے ایم بیس ہی تھوڑی ڈال نہیں ہوتی ڈال کے تو آپ اس کو بالکل آرام سے علیدہ کر سکتے ہو علیدہ کرنے کے بعد یہاں پہ میں اس کو ٹیپ لگا لیتا ہوں گلاس کچڑا ہوتا ہے تاکہ وائر ڈالتے وقت اتارتے وقت بکھر نہیں جائے تو اس لئے یہ ٹیپ لگانا ضروری ہوتی ہے ٹیپ لگانے کے بعد اس کو میں سپریٹر پہ رکھتا ہوں گرم کرنے کے لئے تو سب سے پہلے یہ میں بلیڈ کی مدد سے جہاں سے وائر ڈال نہیں ہے وہاں سے بلیڈ کی مدد سے اس کو اچھے سے گلاس کو ساف کر لیتا ہوں جو گم وغیرہ لگی ہوتی ہے اس کو آپ اچھے سے ساف کر لیے کریں تو میں بھی یہاں پہ اس کو اچھے سے ساف کر لیتا ہوں لیڈک کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا اب اس میں وائر ڈالتا ہوں وائر ڈال کے گلاس کو ٹاچ گلاس کو ریموو کرتا ہوں ایل سیڈی سے علیہ دا کر لیتا ہوں ہی ہو یہاں پہ میں نیچے جا کے بلکل لاسٹ پہ احتیاط سے اتاروں گا کیونکہ نیچے کچھرہ کافی زیادہ تھا تو وائر کو بلکل احتیاط سے آگے لے کے جانا ہوتا ہے زور لگانے کی زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی جس کی وجہ سے LCD ڈیمو جو جاتی ہے کچھرہ لگ جاتا ہے تو یہاں پہ ہمارا گلاس جو ہے وہ رموو ہو چکا ہے ابھی میں یہاں پہ LCD کو اچھے سے صاف کر لیتا ہوں یہ جو گلو گم لگا ہوتا اسیہ پیپر تو اس کو میں اچھے سے صاف کر لیتا ہوں صاف کرنے کے بعد اس کا پھر آگے اسیہ کا پروسس مکمل کر لیں گے یہاں پہ سپیڈ کو میں تھوڑا بڑھا دیتا ہوں تاکہ جلدی سے جلدی کام ہو جائے اور ہماری ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے اچھے سے صاف کرنے کے بعد ابھی میں اس کو کڑے ابھی ایک دفعہ میں اس کو آن کر کے بھی چیک کر لیتا ہوں تاکہ ہم نے اسیہ گلاس جو ہتا رہا ہے ریموو کیا ہے تو اس کے بعد LCD چیک کر لیں LCD ڈیمج تو نہیں ہوئی کوئی بلیک ڈاٹ وغیرہ تو نہیں آئے سٹیپ بے سٹیپ سب کام کرنا ضروری ہوتا ہے اور ہر سٹیپ کے بعد LCD کو آن کر کے لازمی چیک کر لیں موسیقی جی تو یہاں پہ بھی ہماری LCD بلکل ہوکے بلکل صحیح گلاس فرسٹ گلاس اتر چکا ہے تو LCD بلکل ٹھیک ہے تو ابھی اس کو ہم اتار لیتے ہیں اتارنے کے بعد اس کو اچھے سے صاف کر کے تو نیکسٹ اس کا پروسس آگے بڑھاتے ہیں یہاں پہ میرے پاس یہ پاور نیٹ والوں کا لیک ورڈ ہے LCD کلینر تو اس کی مدد سے میں LCD کو اچھے سے صاف کر لوں گا LCD کو صاف کرنے کے بعد اس پہ اس یہ گلاس لگائیں گے فرسٹ گلاس لگائیں گے ڈھوڑا 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 یہ اچھے سے احتیار سے اٹڈجٹس کر کے رکھنا ہوتا ہے تاکہ صحیح سے گلاس سیدھا سیدھا لگ جائے اس پہ گلاس لگانے کے بعد ابھی اس کو مشین کی طرف لے چلتا ہوں اس کو یہ مشین میں رکھتا ہوں پریس والے حصے میں تاکہ LCD گلاس کے ساتھ پریس ہو جائے ابھی یہاں پہ ہماری LCD پریس ہوگی یہ پریس ہو رہی ہے LCD پریس ہونے کے بعد اس کو ابھی میں نکال کے دی ببل والے حصے میں پریشر والے حصے میں رکھوں گا تاکہ جو ببل وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی رموو ہو جائیں وہ بھی نکل جائیں یہ دی ببل والے حصے میں پریشر والے حصے میں رکھ کے میں اس کو چلا دیتا ہوں تو جس کی وجہ سے ہمارے جو ببل وغیرہ ہوتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے جی تو یہ ابھی ہم نکال کے میں نکال کے اس کو چیک کر لیتا ہوں بلکل ہماری LCD صاف صاف لگ رہی ہے کوئی ببل وغیرہ نہیں ہے تو اس کو ابھی آن کر کے بھی چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ہمارا آسیا بلکل کمپلیٹ ہو چکا ہے تو ابھی LCD کو آن کر کے چیک کر لیتے ہیں LCD ہماری پینل ڈسپلی ڈیمیج تو نہیں ہوا کوئی ڈاٹ وغیرہ تو نہیں آئے تو یہاں پہ ہمارا ڈسپلی مکمل طور پر آن ہو چکا ہے تو ہمارا آسیا بلکل فرس کلاس ہو چکا ہے بلکل اچھے سے ہو گیا کوئی ڈاٹ وغیرہ کوئی کچھ بھی نہیں آیا سب دوست چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ نیکس آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہن سکے